کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں یا اسلام میں حلالہ کس طرح سے ہوتا ہے اور قرآن و سنت میں حلالہ کے وارے میں کیا حکم ہیں یہ سب آپ کو ہم آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سچا واقعہ بھی سنائیں گے جس میں ایک سسر اپنی بہو کے ساتھ حلالہ کی آڑ میں زیادتی کرتا رہا لیکن یہ سب جاننے کے لیے دوستو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور دن دوستو نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ رگے بیل نوٹیفیکشن کو ضرور اون کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڑ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے پیارے دوستو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا پیارے دوستو حلالہ کا لفظ سنتے ہی سب سے پہلے جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حلالہ ہوتا کیا ہے اور یقیناً بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو نہیں پتا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے یا حلالہ کیسے کہتے ہیں تو ساتھ ہوں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں روں گا آپ دوستو کو مختصراً بتا دیتے ہیں کہ حلالہ اصل میں ہوتا کیا ہے پیارے دوستو حلالہ کا مطلب ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس سے مجامعت نہ کرے اور وہ شوہر اسے خود بخود طلاق دے دے تو پھر یہ عورت اگر پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 230 میں اشاد ہوتا ہے کہ پھر اگر تیسری بار اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے اب اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو پہلا شوہر اور یہ بیوی آپس میں ملاب کر سکتے ہیں یعنی نیا نکاح پڑھا کر اگر دونوں یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے اور پیارے دوستو اس کے برعکس جو لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کر رکھا ہے کہ دوسرے شوہر سے اس غر سے نکاح کیا جائے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے اور یہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ ایک رات یا اس سے کم اور زیادہ حصہ گزار کر طلاق دے دے تو یہ حلالہ ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے ترمیزی ابو دعود ابن مانچا یہی حدیث ابن مسعود ابن عباس اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے بلکہ عقبہ بن عامر کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ادھار سانڈ کی خبر نہ دوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا ادھار لیے ہوئے سانڈ کی طرح ہے اللہ تعالی حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت کرے ان حدیث سے ساتھیوں معلوم ہوتا ہے کہ حلالہ کرنا اور کروانا حرام ہیں یہ تو تھی دوستو حلالہ کی حقیقت آئیے اب آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں جس میں ایک سسر اپنی بہو سے حلالہ کی آڑ میں زیادت ہی کرتا رہا پیارے دوستو جہالت پر مبنی رسم و رواج کمزوروں اور لاچاروں کے لیے کسی دردناک عذاب سے کم نہیں زور آور کے سامنے تو معاشرے کا ہر اصول تابتہ دھیر ہو جاتا ہے لیکن ناتماک و روایات کے شکنجے میں ایسا کسا جاتا ہے کہ زندگی موت سے بتر ہو جاتی ہے علمیہ دیکھیں کہ اپنے فائدوں کے لیے لوگ ظالمانہ رسوم کو مذہب کا درجہ بھی دے ڈالتے ہیں اور پیارے دوستو پاکستان کے لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک بدنصیب عورت پر کیے جانے والے مظالم بھی جہالت اور صفاقیت کی ایک ایسی داستان ہے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق سالوں تک ظلم سہنے کے بعد عورت بالاخر اپنی شکایت لے کر پولیس کے پاس پہچی تو کچھ ایسے افسوسناک انکشافات سامنے آئے کہ جنہیں جان کر انسان کا دل بیٹ جائے پولیس کو دی گئی درخواست میں اس عورت نے بتایا کہ میری شادی سن دو ہزار نو میں ہوئی لیکن میرے ساتھ شوہر کا سلوک شروعی سے اچھا نہیں تھا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے سسرال کا رویہ اور بھی خراب ہو گیا اور ہر روز میری مار پیٹ کی جاتی تھی دو سال بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی میں نے رو رو کر اس سے کہا کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے میں کہاں جاؤں گی تب انہوں نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا حلالہ کے سوا اور حلالہ کے لیے ایک صورت نکلتی ہے کہ مجھے اپنے سسور سے نکاح کرنا ہوگا جس کے بعد میرا شوہر دوبارہ مجھ سے نکاح کر لے گا میں اس بات پر تیار نہیں تھی لیکن انہوں نے زبردستی میرے سسور سے میرا نکاح پڑھایا اور میرا سسور دس دن تک مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ دوبارہ نکاح کیا لیکن اس کے باوجود میرا سسور میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا چھے سال تک میری زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور سن دو ہزار گیارہ میں میرے شوہر نے ایک بار پھر مجھے طلاق دے دی اس بار میرے سسورال کا کہنا تھا کہ حلالہ کے لیے مجھے چھوٹے بھائی سے نکاح کرنا ہوگا میرے ساتھ پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہی میرے برداشت سے باہر تھا میں اب مسید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ لڑکی آگے کہتی ہے کہ جب انہوں نے ایک بار پھر مجھے مجبور کرنے کے لیے مار پیٹ شروع کی تو میں نے گھر چھوڑ دیا پولیس کا کہنا ہے کہ عورت کی شکایت پر اس کے شوہر سسور دیور اور چند دوسرے سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا لیکن انہیں گرفتار نہیں کیا گیا پولیس کا موقف ہے کہ پہلے اس معاملے کو مشاورتی مرکز بھیجا جائے گا لیکن اگر وہاں معاملہ نہ سلس سکا تو اس صورت میں ملزموں کو گرفتار کر کے مزید کارربائی کی جائے گی پیارے دوستو سعودی عرب سمید دوسرے بہت سے ممالک میں حلالہ کی آڑ میں ایسے جرائم اور ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جن کو سن کر انسان کا دل دہل جاتا ہے پیارے دوستو حدیثیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی ان پر لانت فرمائے جو اسلام کے نام پر اور اسلام کی آڑ میں ایسے گھناؤنے جرم کرتے ہیں کہ جن کی معافی شاید ہی ممکن ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستہ دکھائے اور ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور پنچ وقتہ نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یقیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدی کی اظہار کیلئے اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز ماننے کیلئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکشن کو بھی ضرور اون کیجئے گا تاکہ لاٹیسٹ اپنوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے گا اور کومنٹ بوکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے بھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہے یا آپ کے آس پاس کوئی ایسا واقعہ حلالہ سے ریلیٹڈ رونما ہوا ہے تو کومنٹ بوکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ